ہیلو فرنڈز نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے فیبرٹی یوٹیوب چینل ایکزائم کریکر میں آج ریجننگ میں ہم سولو کرنا سکھیں گے کچھ ایسے قویسٹن جہاں پر ہمیں میسنگ نمبر فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو آجے شروع کرتے ہیں اس قویسٹن کے ساتھ یہاں پر سرکل میں پہلے دیا ہے چار آٹھ ساتھ نو اور ان چاروں نمبر سے مل کے بنا ہے اسی طرح سے یہاں پر دو چھے پانچ سات ان چاروں نمبر سے مل کے بنا ہے تھرٹی ٹو اسی طرح سے چار تین پانچ اور یہاں پر قویسٹن مارک جیسے یہاں پر فورٹی فور بنا ہے جس رول سے یہاں پر تھرٹی ٹو بنا ہے اسی طرح سے یہاں پر ہمیں ٹوئنٹی ٹو فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور وہ بھی ان چار اوپسن میں سے تو سب سے پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں ان چاروں نمبر کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر فورٹی فور تو نہیں مل رہا ہے نو پلس سات سولہ آٹھ چوبیس چار اٹھائیس فورٹی فور نہیں مل رہا ہے اگر ہم ان کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں گے تو سات گناہ آٹھ چھپن چھپن سو دو سے ہی ہو جا رہا ہے ہمیں فورٹی فور چاہیے تو ملٹیپلائی کرنے سے بھی نہیں ہوگا تو اب ہم دو دو کر کے دیکھتے ہیں سات گناہ چار اٹھائیس اور نو گناہ آٹھ بہتر تو بہتر اور اٹھائیس میں سے ہمیں فورٹی فور ملتے ہیں یا نہیں سیونٹی ٹو ٹوئنٹی ایٹ اگر پلاس کریں گے تب تو ہون ہنڈڈڈ سے ہنڈڈڈ ہو جائے گا اگر مائنس کریں گے تب کتنا آئے گا فور فورٹی فور ہمارے یہاں پر پہلا قوشن تو ایسے سولب ہو رہا ہے اگر دوسرا بھی ہوتا ہے تو تیسرے میں ہم وہی لوجک اپلائی کریں گے مطلب کیا اس نمبر کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہم نے تو اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اور پھر دونوں کا ڈیفرنس لے لیا تو چھے گناہ ساتھ فورٹی ٹو دو گناہ پانچ دس جب مائنس کیا تو ہمارے پاس رہا گیا تھرٹی ٹو اسی طرح سے یہاں پر بھی ویسے ہی ہوگا چار کو ہم پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں ملے گا بیس اور پھر تین کو ہم اس نمبر سے یہ کوئسٹن مارک کو تین سے ملٹیپلائی کر کے جو بھی ملے گا اس سے ہم مائنس کریں گے اور ہمیں ملنا چاہیے بیچ کا نمبر یہ بیس جیسے یہاں پر ملا ہے تو بیس میں سے ہم کیا مائنس کریں کہ بیس ملے تو ہم یہاں پر جیرو مائنس کریں گے تو ہمیں بیس ملے گا لیکن ان دونوں نمبر کا پروڈکٹ جیرو آنا چاہیے تو جیرو کیسے آئے گا کوئسٹن مارک کو تو اگر ہم تین سے ملٹیپلائی کریں اور ہمیں جیرو چاہیے ہو تو یہ نمبر صرف جیرو ہوگا تب ہی ملے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئسٹن مارک کی جگہ ہمیں جیرو ملے گا تو ہمارا اوپسن چوتھا دی اوپسن جو ہے وہ صحیح اوپسن ہے ہمارا اگلا کوئسن یہ ہے یہاں پر ایک ٹرائنگل دی ہوئی ہے اور ٹرائنگل کے سب ہی کونوں میں کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں تین چار چھے ان تین چار و چھے سے ملکے ہمیں چار نکالنا ہے اسی طرح سے چار چھے سات سے آٹھ بنے گا تو نو تین اور پانچ سے کوئسٹن مارک میں ہم کیا پلیس کریں گے دیکھیں ہم سب کچھ ٹرائی کریں گے یہاں پر اگر ہم تینوں نمبر کو ایڈ کریں تو ہمیں ملے گا چار جمعہ تین سات جمعہ چھے تیرہ لیکن تیرہ تو یہاں پر ہے نہیں ہم سب سے پہلے پہلے ہی فیگر میں چیک کریں گے اگر پہلے میں ہمارا جو فورمولا ٹرائی کیا گیا ہے وہ صحیح ملا تو ہم دوسرے میں ٹرائی کریں گے اگر دونوں میں وہی فورمولا ہوا تو تیسرے میں وہی اپلائی کریں گے ہم تینوں نمبر کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو چھے گناہ چار چوبیس گناہ تین سیونٹی ٹو یہاں پر پھر فور نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں گے دیکھیں اگر یہاں پر نمبر بڑے ہوں اور یہاں پر نمبر چھوٹا ملے بیٹ میں اس کا مطلب ہے یا تو مائنس ہوگا یا ڈیجٹ کا سم ہو سکتا ہے تو ہم تین جمع چار جمع چھے تین جمع چار جمع چھے یہ ہمیں ملے گا تیرہ اور تیرہ سے چار کیسے ملے گا اگر ہم ان دونوں ڈیجٹ کو ایڈ کر دے تین جمع ایک چار ملے گا اور ہمارا اگر اسی طرح سے یہاں ملتا ہے تو ہم وہی فورمولا یہاں اپلائی کر دیتے ہیں تو یہاں کیا ملے گا چار جمع چھے جمع سات چار جمع چھے جمع سات چھے چار دس اور ست سترہ چھے جمع چار جمع سات سترہ ہو گیا اب سترہ سے ہمیں آٹھ کیسے ملے گا ایک جمع سات کر کے تو ہمارا یہی فورمولا جس سے آٹھ مل رہا ہے وہ یہاں اپلائی کریں گے اپلائی کیسے ہوگا تین جمع نو جمع پانچ نو اور تین بارہ پانچ سترہ اور سترہ کو ہم ایک جمع سات کر کے آٹھ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں بھی بیسے ہی کیا ہے یہاں بھی بیسے ہی کیا ہے تو یہاں بھی بیسے ہی ہوگا اس کا مطلب آٹھ ہمارا اپسن صحیح ہوگا جہاں بھی آٹھ ہوگا اسی کو ہی ہم چوچ کر لیں گے تو اپسن سی ایزہ رائٹ اپسن جہاں پر آٹھ ملا ہے ایک بار پھر سے سن لیجیے ہم نے کیا کیا ان کورنر کے نمبر کو ایڈ کیا اگر ایڈیشن جو سم ہے وہ نائن سے بڑھایا تو ہم دو ڈیجٹ آئے جیسے یہاں پر تھرٹین آیا تین اور ایک کو ایڈ کر کے ہمیں چار ملا اسی طرح سے یہاں سیونٹین آیا سات اور ایک کو ایڈ کر کے آٹھ ملا یہاں پر سیونٹین آیا سات اور ایک کو ایڈ کر کے ہمیں آٹھ ملا تو آٹھ اپسن ہمارا صحیح ہوگا ہمارا اگلا کوششن ہے یہاں پر ایک سکوئر دیا ہے اور سکوئر کے سب ہی کورنر میں نمبر دیا ہے تین سات چار دو ان سے مل کے ٹوئنٹی ایٹ بنے گا اسی طرح سے دو تین پانچ آٹھ سے مل کے ان چار نمبر سے ٹوئنٹی ایٹ کیسے آتا ہے سب سے پہلے ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں سات جمع چار گیارہ دو تیرہ اور تین سولہ اٹھائیس نہیں ملے گا تو ایڈ کر کے نہیں آئے گا تو ہم کروس یا ملٹیپلکیشن کر کے دیکھتے ہیں سات گناہ چار اٹھائیس تو اسی سے ہی مل گیا تو یہ ملٹیپلکیشن سے بھی نہیں بنے گا اب ہم کیا کریں گے سکوئر کر دیتے ہیں سات کا سکوئر ہمیں ملے گا انچاس پھر دو کا سکوئر ہمیں ملے گا چار اسی طرح سے تین کا سکوئر نائن ملے گا اور پھر چار کا سکوئر سولہ ملے گا اب سکوئر جو ہیں جو سکوئر آئے ان کو ایڈ کر کے یا ان کا ڈیفرنس لے کے کسی طرح سے ٹوئنٹی ایٹ ملے تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم فورٹی نائن میں سکسٹین ایڈ کریں گے فورٹی نائن میں سکسٹین ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس مل جائے گا سکسٹی فائیب اور ان دونوں کو ایڈ کر کے تو سکسٹی فائیب نہیں ملے گا اس کا مطلب پروس میں ایڈیشن نہیں ہوگی ان دونوں کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ملے گا ففٹی تری ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے کو ملے گا 25 اور 53 مائنس 25 تو یہ بن جائے گا 28 ہمیں یہاں پر یہی 28 چاہیے تھا کیا یہی فورمولا یہاں پر اپلائی ہوگا ہم نے کیا کیا ہم نے نمبرز ایڈ کر لیے ہیں تروز کے 7 کے ساتھ 2 کا سکوئر دیکھیں کیسے کیا 7 کے ساتھ 2 کا سکوئر ایڈ کیا اور اس میں سے مائنس کیا 4 سکوئر اور 3 سکوئر کو 4 سکوئر اور 3 4 سکوئر اور 3 سکوئر کا تو 7 کا سکوئر 49 2 کا سکوئر 4 مائنس 16 پلس 9 دیکھیں یہاں سے 53 مائنس 25 اور یہ بن جائے گا 28 یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کیا یہی ہو رہا ہے ہم نے اس طرح سے کروز کیا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی کریں گے 6 سکوئر پلس 5 سکوئر ان دونوں کو ایڈ کریں گے پھر مائنس 1 سکوئر پلس 7 سکوئر 6 سکوئر 36 ہو گیا 5 سکوئر 25 ہو گیا پھر مائنس 1 سکوئر 1 ملا 7 سکوئر 49 ہو گیا تو یہاں سے 36 اور 25 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے کو ملے گا 61 اور یہاں سے ملے گا 50 61 مائنس 50 ہمیں 11 مل رہا ہے اور یہاں 11 ہی چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر بھی وہ ہی اپلائی کرنا ہے کیا 8 سکوئر پلس 3 سکوئر مائنس 4 سکوئر اور اس کا سم 5 سکوئر یہاں پر دیکھتے ہیں پھر 8 سکوئر پلس 3 سکوئر 8 سکوئر پلس 3 سکوئر مائنس ہونا چاہیے 2 سکوئر پلس 5 سکوئر تو 8 سکوئر 64 3 سکوئر 9 مائنس 2 سکوئر 4 5 کا سکوئر 25 تو یہاں ملے گا 73 مائنس 29 اور 73 میں 29 مائنس کر دیں گے تو ہمیں ملے گا 44 اگر 44 ہمارے چاروں اوپسن میں سے ہے تو وہی اوپسن ہمارا صحیح ہو جائے گا تو اوپسن بھی صحیح اوپسن ہے دیکھیں فرنچ ہم نے اس کو کیسے کیا ہے اگر کورنر کے پوائنٹ ہم A B C اور D لے لے تو کیا ہوگا A سکوئر پلس C سکوئر مائنس B سکوئر پلس D سکوئر اور یہی اس کا فورمولہ ہے کورنر کے پوائنٹ کو A سکوئر پلس C سکوئر دیکھیں A سکوئر پلس C سکوئر مائنس B سکوئر پلس D سکوئر B سکوئر پلس D سکوئر یہی ہم نے کیا ہے اور ہمارا آج کا یہ لاسٹ کوشن ہے یہاں پر فرسٹ رو میں لکھا ہے سات چار ایک دوسری رو میں ہے آٹھ پانچ دو تیسری رو میں نو چھے کوشن مارک تو یہاں پر ہمارے پاس اپسن ہوں گے دو تین پانچ نو تو ہمیں سب سے پہلی یہ چیک کرنا ہے کہ ہم رو بائی چلے یا کولم بائی چلے تو دیکھئے اگر ہم رو بائی چل رہے ہیں تو یہ نمبر ایسے گھٹ رہے ہیں سات چار ایک آٹھ پانچ دو نو چھے پھر کوشن مارک اگر ہم کولم بائی نیچے کو چلے تو سات آٹھ نو ایسے نمبر بڑھ رہے ہیں تو ہم کسی بھی طریقے سے چل سکتے ہیں لیکن ہمیں رول کوئی نہ کوئی رول فریم کرنا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں نمبر کو ایڈ کریں گے سات اور آٹھ کو سات اور آٹھ کو ایڈ کریں گے تو ہمیں ملے گا پندرہ اور پندرہ میں ہم تین ایڈ کریں اور پھر دو ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ہو جائے گا اٹھارہ آور ٹو تو ہمیں ملے گا نو اور ہمارا یہ نو یہاں مل سکتا ہے اسی طرح سے چار پلس پانچ کریں اور پھر تین ایڈ کر دیں چار پلس پانچ چار اور پانچ نو ہو گئے اور نو میں تین ایڈ کیے اور دو سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمیں ملے گا بارہ اور دو سے جب ڈیوائیڈ کیا تو چھے ملے گا دیکھیں یہاں پر چھے ملے گا اور اس کے بعد ایک اور دو کو جب ہم ایڈ کریں گے ون پلس ٹو تو یہ ملے گا تھری تھری میں پھر تھری ایڈ کریں گے تاں مل جائے گا ہمیں سکس اور پھر ہم نے یہاں بھی دو سے ڈیوائیڈ کیا ہے یہاں بھی دو سے ڈیوائیڈ کیا ہے تو ہمیں ملے گا تین اور ہمارا option ہو جائے گا 3 تو 3 option ہے ہمارا B صحیح option اور friend اس کا ایک اور method بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو دیکھیں 7 کے بعد 1 add کر کے 8 مل رہا ہے 8 کے بعد 1 add کر کے ہمیں 9 مل رہا ہے اسی طرح سے یہاں پر 4 میں 1 add کر کے ہمیں 5 ملا 5 میں 1 add کر کے 6 ملا یہاں پر 1 میں 1 add کر کے ہمیں 2 ملا تو 2 میں 1 add کر کے ہمیں 3 ملنا چاہیے اور پچھلے option میں بھی ہمارا پچھلے matter میں بھی ہمیں 3 ملا تھا اس میں بھی 3 ملا اسی طرح سے جب ہم یہاں پر پہلی row میں 7 سے 4 من جائیں گے تو ہمیں 3 کا difference ملے گا 4 سے 1 من جائیں گے تو 3 کا difference ملے گا دوسری row میں 8 سے 5 من جائیں گے تو 3 کا difference ملے گا 5 سے 2 من جائیں گے تو 3 کا difference ملے گا last row میں بھی جب ہم 9 سے 6 من جا رہے ہیں تو 3 کا difference ملے گا تو friend اسی طرح سے جب ہم 6 سے question mark کر جائیں تب بھی تین کا ہی ڈیفرنس ملنا چاہیے اس کا مطلق question mark کی جگہ ہمیں تین انصر لکھنا چاہیے تو فرنچ یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اب اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سبھی فرنچ کے ساتھ شیئر کریں دھنیواد